بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا سوال یہ جو سوال ہے ایک ایمان والے بھائی نے ایک شہر سے بھیجا ہوا ہے کہ میری اہلیہ تقریباً دو سال سے جادو اور جنات کے اثرات میں متعلق ہے بہت جگہ علاج کروایا مگر مکمل علاج نہیں ہو پایا اور فی الوقت میں اب اس کا روزہ نہیں ہو رہا ہے جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہے تو پھر اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو برائے مہربانی اس کو مکمل علاج کے لیے کسی اچھے عامل کا پتہ یا موبائل نمبر ہو تو دیجئے جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے دیکھو بھائی صاحب شاید اگر آپ میرے پرانے ازباق میری تفسیر میرے ویانہ سنتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوں گا کہ عمل عملیات کی جو لائن ہے میں اس سے بہت دور ہوں اور میرے سے جو سوال آپ نے کیا اگر کوئی بھی کرتا ہے میں اس کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اپنے بیوی کو کسی اچھے سے اچھے گائنے کو لوجسٹ کو دکھائیے مطلب ماہر امراض نسوا ایسی جو ڈاکٹر ہوں گی اس کو بولتے گائنے کو لوجسٹ اب آپ جس زلے میں جس گاؤں میں رہتے ہیں آپ بولیں گے میں نے تو میرے گاؤں کی ڈاکٹرنی کو دکھایا تھا ہمارے شہر کی بھی ڈاکٹرنی کو دکھایا تھا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا وہ اپنے شہر اور گاؤں کی ڈاکٹرنی کو دکھانا کافی نہیں ہے آپ کے گاؤں کے قریب میں میراج ہے میراج مہراشترہ کے اندر میں سمجھتا ہوں پونہ بمبئی کے علاوہ پھر بعد میں تیسرا نمبر میراج کا آتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے جو ہے گائنے کو لوجسٹ اور اسپیشیلیسٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ میراج کے اندر موجود ہے تو میں یہی کہوں گا میراج کے اندر اگر کوئی ایسی ایم ڈی ہو کوئی ایسی ایم ایس ہو گائنے کے گائنے کو لوجسٹ اسپیشیلیسٹ ہو جس کے پاس میں آئی وی ایف وغیرہ کی بھی ساری چیزیں مطلب سارے علاجات ہوتے ہو ایسے لیول کی اگر کوئی گائنے کو لوجسٹ ہے تو آپ اس کے پاس اپنے بیوی کو دکھاؤ اور جتنے ٹائپ کے ٹیسٹ وہ کہتی ہے جتنے بھی ٹائپ کے وہ سارے ٹائپ کے ٹیسٹ کرواؤ انشاءاللہ آپ کی بیوی کی یہ بیماری یہ مرض ضرور دور ہوں گا کیونکہ میرا تجربہ ہے اس طرح کے سوال کرنے والے 99% لوگوں کا پرابلم وہ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ بیچارے جو ہے عاملوں کے چکروں میں پیسہ دولت سب کچھ برباد کرتے رہتے ہیں اور ذہنی طور پر سکون بھی نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں